السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرجبار میں آپ کو اپنے چینل ریئے سٹیڈی پر خوش آمدید کہتا ہوں تو فرینڈز آج کس ویڈو میں میں آپ کو اکرا نیشنل یونیورسٹی پشاور ایڈمیشن 2022 کے لیٹریڈ انفرمیشن دینے والا ہوں تو کئی میں جائے ویڈو مکمل دیکھ لیں ویڈو دیکھنے کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی تو اگر آپ کہیں سے ویڈو کو سکرپ کر دیتے ہیں تو آپ کو مکمل جو اس کی انفرمیشن نہیں ملتی اور بعد میں آپ کو مینٹس میں پوچھتے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ جو سٹوڈنٹس میرے اس چینل ریئے سٹیڈی پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس جو بھی اپ ڈیٹس ہوں یونیویسٹیز کے حوالے سے جو بھی اوہرال پاکستان کی یونیویسٹیز ہیں اس کے ایڈمیشن کے حوالے سے ریزلڈ ایڈمیشن میرے لے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پر اس چینل پر اپ ڈیٹس دیتے رہتا ہوں تو ان فیوچر اگر آپ اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ٹائمز آیا کیے بغیر ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو ویڈیو کی ڈیسکریپشن باکس میں لنک دے دیا ہے آپ اس لنک پر جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے ریلسٹڈی.پک تو اس کی یہ پوشت ہے اکرہ نیشنل یونیویسٹی پشاوری ایڈمیشن دوہزار بائیس اینڈ فیس ٹیکچرز تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریلسٹڈ ڈاٹ پی کے ہماری افیشل ویب سائٹ ہے جس پر ہم یہ ساری اناؤنسمنٹ سے دیتے رہتے ہیں آپ کو یہاں بھی اس کو آپ روک کے ریڈ آٹ کر سکتے ہیں میرلیسٹڈ، موڈل ویپرز، اپلیکیشن فارم ایڈمیشنز اور پردر جو بھی ہیں آپ نے ریڈ آٹ کر لینا ہے اس کو تو جیسے تھوڑا سے نیچ چاہتے ہیں سکرول ڈاؤن کریں گے پہنے کے بعد آپ نے یہ ساری انفرمیشن ریڈ آٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک بٹن مل جاتا ہے آپ کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیپٹاپ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں موبائل پر اگر چیک کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سیم میتڈ آپ نے فالو کرنا ہے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں بٹن ہے آپ کو مل جائے گا جو میں نے آپ کو لنک دی ہے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن جائے گی تو یہاں پہنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر اس کی انفرمیشن لینا چاہے سیویل انجینئنگ ڈپارٹمنٹ میں اور اس کے بعد جو اس کے آفرنگ پروگرامز ہیں اس کے بعد ایڈمیشن ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گے ورکر ویل فیر بورڈ کے لیٹر بھی آپ کو انفرمیشن مل جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹائمز ہے کہ یہ بغیر چل جائیں گے آپ اونلائن ایڈمیشن والے سیشن میں ایڈمیشن والے سیشن میں آئے گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا اونلائن ایڈمیشن یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے ایڈمیشن ریڈیل لینے چاہتے ہیں آفرنگ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ کہ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے اس کے اونلائن ایڈمیشن پر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو جس آپ پروگرام میں جس دگری میں آپ انٹرسٹیڈ ہے وہ آپ نے وہ سیلیکٹ کر لی ہیں ماسٹر کرنا چاہتے ہیں بیچلر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس میں آپ کو ایم ایسی بی ہے بی ایسی فورتی ایر ٹو ایر وہ آپ کو اوورال پروگرام جو مل جاتے ہیں جو بھی آپ کا پروگرام ہو سیلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ نے کر لینا اس کے بعد نیم فرس نیم لکھنا ہے for example my name is عمر جبار تو میں یہاں پر حفاظ لکھوں گا عمر اور اس کے بعد جو میرا last name ہے وہ ہے جبار عمر اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جو جیسے میں آپ کو method بتا رہا ہوں same method آپ نے follow کرنا ہے اس کے بعد email جو بھی آپ کے پاس email ہوگی آپ نے email addresses میں لکھ دینا ہے for example میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا جلوں جو آپ لکھ دیں گے at the rate gmail.com اس کے بعد آجیں phone number تو phone number میں آپ نے phone number لکھنا ہے اپنا جو بھی آپ کا phone number ہوگا آپ اس طرح سے start کریں گے for example میں نے phone number 036 اس کے بعد 484 25 اس طرح سے کوئی بھی ہو آپ نے یہاں پر type کر دینا ہے تو next ریزن cnac cnac آپ کا کیا ہے آپ نے شناختکار number یہاں پر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے address تو address آپ نے اگر آپ بکھر سے ہیں بکھر آپ نے select کر دینا ہے جیسے یہاں پر select ہے city آپ کا جو بھی ہوگا دریاخران ہے بکھر ہے clear court ہے جو بھی ہے آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے نیکسٹ ہے جو آپ کا پروینس ہے state ہے region ہے آپ یہاں سے پنجاب بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے اس میں postal code جو آپ کا ہوگا تو جو آپ کا uc میں یا پھر آپ کی uc نہیں ہے آپ کسی ڈسٹرک میں آپ کا ایڈریس ہے تو آپ کا وہ جہاں پر code ہوگا یا پھر postal code ہوگا وہ آپ نے اس میں type کرنا ہے next is country country already select ہے پاکستان اس کے بعد last degree آپ نے کونسی کی ہے اس کے بعد آپ ان کو کیا message دینا چاہتے ہیں how did you hear about us تو آپ کا جو بھی about us ہے ان کے حوالے سے آپ اس میں بتا دیں گے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے submit کا پرنم پریس کر دینا اور اس کے بعد آپ کو نیچے اس کا ایڈمیشن فارم بھی مل جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آج کی ساری باتیں آپ کو clear ہو گئے ہوں گی کوئی issue ہو تو آپ comment کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو comment میں ضرور بتانا پھر ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا thank you so much for watching our video اللہ حافظ